اسلام علیکم میں ہوں حبیب اکرم اور سوال وہی ہے کہ دو ہزار پچاس میں پاکستان کیسا ہوگا اور یہ سوال لے کے آج میں اوریا مقبول جان صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا کہ اوریا صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں پاکستان کو دو ہزار پچاس میں دیکھیں پاکستان دو ہزار پچاس کیا اس سے پہلے بھی اگر ہم دیکھ لیں کم از کم گوشتا چالیس سال سے پاکستان نے ایک ڈاؤن سلائٹ کا سفر شروع کیا ہوا ہے اور ڈاؤن سلائٹ کا سفر اس لیے ہے کہ ہم نے جو کچھ پہلے تیس چاریس سال میں بنایا تھا ہم اس کو لٹانے پہ لگے ہوئے ہیں جو ایسٹس ہمارے اس زمانے میں بن گئے تھے وہ ایسٹس اب تباہی کی طرف جا رہے ہیں ان میں ضرور نہیں کہ فیزیکل ایسٹس بھی ہوں ہمارے اندر جو کمپیٹنس کا ایسٹس تھا جو کہ ہمارے اندر ٹیکنیکل نوہو کا ایسٹس تھا سارے کے سارے جو ہیں وہ اپنے ایسٹس نے بلکل مکمت ہے ہم نالائک ہوتے چلے جو بار بار اس کے ایک دو تین وجوہات بڑی کمال کی ہیں دو تین وجوہات یہ ہے کہ گزشتہ تقیباً ایک تیس پینتیس سال سے ایک ایلین قسم کا ایڈوکیشن سسٹم ہمارے ہاں آیا ہے جس ایلین سسٹم نے ہمارے ہاں سے جو کریم تھی ایک ڈیرڈ لاکھ بندہ بچہ جو کہ اوہ لے ورے لے جاتے اس کو تو نکال لیا ہے اور وہ ادھر سے نکلتے ہیں پیسہ ان کے پاس ہوتا ہے وہ جا کے وہاں جا کے داخلہ لیتے ہیں وہی رہ جاتے ہیں پیچھے آ جاتا ہے نقال جو انہوں نے بیکن آس کے بجے بلو اینجل سے کیا ہوتا ہے لٹل اینجل سے کیا ہوتا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بنیادی طور پر نہ انگریزی کی ہیں نہ اردو کے ہیں ان کو نہ نوکری صحیح طرح ملتی ہے نہ میڈیکل کالج میں جا سکتے ہیں نہ کسی اور یہ یہاں رہ جاتے ہیں اور یہ وہ میڈیوکرسٹی ہے جو یہاں پر پاکستان میں پرویل کر رہی ہے اسی سے سیول سرویس آ رہی ہے اسی سے ہمارا ڈاکٹر آ رہا ہے اتنے زیادہ میڈیکل ایڈکیشن بن چکی ہوئی ہے کہ آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی ڈاکٹرز بن رہے ہیں انہوں نے ایک مریض کو چیک نہیں کیا ہوتا ایک کارٹ کارٹ لگا کے جیسے کہتے ہیں کہ پھنسی کا اس کو کارٹ لگا کے یہ والی صورتحال ہوتی ہے اسی طرح یہ انجینئنگی نسلی کا حال ہے مشرم گروہت ہے تباہ بروہت اچھا تو اب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں فیوچر کو ہم اب ڈاؤن دی لین جو بات کر رہے ہیں کہ دوزار پچاس کی آپ کیا سمجھ رہے ہیں ہم کیا روبہ زبان ہیں اور دوزار پچاس میں ہم ایک زبان چھدہ قوم ہوں گے یا امکانات ہیں بہتری کے دیکھیں صرف ایک امکان ہے کہ اگر یہ جو یوتھ نہیں بن رہی ہے جو سکسٹی تھری پرسن یوتھ بن رہی ہے اس یوتھ میں یا تو کچھ بہت بڑا اچانک جیسے کہتے ہیں تبدیلی آ جائے اور وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیں کیونکہ ذہانت تو ہوتی ہے ہر بندے کے اندر اور وہ ذہانت کے اندر لیکن اصل مستہ یہ ہے کہ وہ ذہانت کے لیے کوئی کوئی پلیٹ فارم ہی نہیں ہے یعنی بیروکریسی جس نے یہ کام کرنا ہے وہ بیروکریسی ریڈنٹنٹ ہو چکی ہوئی ہے اس میں سے کسی کو کچھ نہیں آتا آپ کے ایڈیوکیشن انسٹیوشنز ہیں ان کے اندر کسی قسم کی کوئی اس طرح نہیں اتار رمان نے جو پی ایچ لیز شروع کیے تھے اس پی ایچ لی کا لیول یہ ہے کہ ان میں سے ایک بھی پی ایچ لی ایسا نہیں ہے کہ جو پاکستان کا جو دنیا کے اندر پرزنٹیبل پی ایچ لی کوئی طاقت سے چلا جائے اپنی ذہانت سے پیداشتی چلا جائے چلا جائے لیجیرزم کا الزام ہے لوگاں اپنی ذہانت سے زیادہ اور یعنی ٹاپکس اتنے دو نمبر قسم کے ٹاپکس ہوتے ہیں جن پر ریسرچ کھونی نہیں چاہیے کہ صرف اس لیے کہ تم نے پندرہ ہزار پی آلاؤنس لینا ہے تو تم ایک پی ایڈی کی ڈیگری لیو ریسرچ کے اوپر ہمارے ہاں کوئی انویسمنٹ ہی نہیں ہے پھر یہ کتنے بڑے بڑے انسٹیوشن تھے پاکستان ایرکرچر ریسرچ کانسلر جو عجوب کے زمانے میں کیا چیز بن گئی تھی کیا کیا کچھ چیزیں نہیں ختم ہو گئے اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی پلیٹ فارم تو ہو نا کہیں کہاں یہ جوت کہاں جاتا ہے تو ہاو ڈیو سی ٹو تاؤزن فیفٹی بہت خوفنا بہت خوفنا اچھا بہت خوفنا اس کے وجہ یہ ہے کہ یہ جو ایفریکن کنٹیز ہیں ایسے نہیں بن گئے ایفریکن کنٹیز سے ان کا سارا انفرسٹرکچر جو تھا انہوں نے جو بیسک پرانا چلا آرہا تھا نا جو بیسک وزٹم کا چیز تھی وہ ان سے چھین لی اور یہ سب میں نے بہت سے جن لوگوں سے یہ سوال پوچھا آپ کے سامنے بھی رکھا ہے ان سے ایک اور سوال پوچھتا تھا میں پوچھتا وہ یہ ہے کہ کیا دو ہزار پچاس میں آپ پاکستان کو ایک سپیس سائنسز میں کچھ رول پلے کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ وہ انجنئنگ میں اس سطح تک پہنچ جائیں کہ ہم کو سپیس شپ بھیج رہے ہوں یا اس طرح کی کوئی چیز کر رہے ہوں آپ کی باتوں سے لگتا تو وہ پوسیبل ہی نہیں ہے ہاں نہیں بالکل نہیں دیکھیں سپیس شپ تو پتہ نہیں کب ہوگی اصل میں سپیس شپ کبھی تو منوپلی ہے نا دیکھیں میں جو ہمیں جو دنیا کو دیکھنا ہوں دو ہزار پچاس میں میرا خیال ہے کہ نیشن سیٹس کا رول جائے بہت کم سے کم ہوتا چلا جائے گا وہ جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں نا وہ اب آ جائیں گے آج بھی آپ کسی بڑی کمپنیز کی کانفرنس میں جائیں تو وہ کہے گا کہ آئی آم فرم نسیمنز وہ کہے گا آئی آم فرم اٹلانٹکس آئی آم فلان وہ پاکستان کا ملک کا نام بھی نہیں لے گا ان کی ان کی یونیفارمیٹی اور ہو چکی ہے چیزیں ہی اور چکی ہیں یہ سپیس شپ یہ جی ان لوگوں کے اختیار کے اندر ہے کمپنیز کے مجھے نہیں لگتا کہ نیشن سٹیٹس میں دوزار پچاس میں یہ جو بانڈریز ہیں نا انہیں یورپین یونیو میں توڑ دیں انہیں مکمل طور پر توڑ دیں اور وہ اسٹریلیا میں بیٹھا ہوا بندہ نیویوارک میں بیٹھا ہوا بندہ کراچی میں بینکاک میں بیٹھا ہوا بندہ ایک ہی طرح کا پیزہ کھاتا ہے ایک ہی طرح کی چینز پہنتا ہے ایک ہی طرح کی باقی چیزیں کھاتا ہے اور ان کو اوبرال کورن کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جو اچھا یہ بتائیے آپ پاکستان کی اور انڈیا کی کوئی جنگ دیکھ رہے ہیں دوزار پچاس میں بہت جلدی جنگ دیکھ رہا ہوں بہت جلدی جنگ دیکھ رہا ہوں اس کی دو تین وجوہات ہیں اس کی دو تین وجوہات یہ ہیں کہ اگر آپ ریسنٹ کرائسس کو آپ دیکھ لیں تو آپ جو آج دوزار انیس میں جو پینٹاگون کی سٹیٹیجی آئی تھی پینٹاگون سٹیٹیجی کے اندر دو بیسیکلی ایریاس تھے ایک انہوں نے رکھا تھا کہ چائنا is an aggressive force and رشیا جو ہے یہ اس سے اس سے ریجوینیٹڈ ملائن ایکٹر تو وہ کہہ رہے تھے کہ اس کی کنٹینمنٹ مشہور اس کا اس کے بعد دو گروپ بنائے تھے ایک کوئیٹ بنائے تھا اور دوسرا بنائے تھا آگس کوئیٹ کے اندر وہ چار تھے انڈی آر جو اور آگس میں وہ سارے گسائے تھے پاکستان کے علاوہ سیچویشن یہ ہے کہ آپ دیکھیں یہ دنیا کی بترین صورتحال یہ ہے کہ کنٹینمنٹ کا چائنا کے سے بھی حملہ نہیں کرتا چائنا کے سے کا حق نہیں قضب کرتا لیکن ہم نے کنٹین کرنا اس میں انہیں نے انڈیا کو کیا استعمال اس کے انڈیا کے اندر انہیں جب وہاں پر وہ کیا اس کو تو اس کے اندر ہوا یہ کہ انہیں ایک ہزار کلومیٹر وہ لوس کیا ان کا پروسہ ختم ہو گیا پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا جو ہے it is the aim کیونکہ پاکستان سٹیبلائز ہوا تو چائنیز روٹ ڈیویلپ ہو جائے گا جہاں سے اور چائنیز روٹ اس وقت تک ڈیویلپ انہیں سے رقصت ہے پاکستان لی سے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز یا تو انٹرنل ہی کیا جا سکتا ہے اور اگر if strategically if possible and militarily if necessary اور militarily if necessary ان کے پلان کے اندر شامل ہے اور وہ ہے from انڈیا کے حملہ افغانستان کے ساتھ آپ ہمارے معاملات 2050 تک کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں افغانستان ایک independent force کے طور پر بہت آگے جائے گا میں جہاں تک دیکھتا ہوں افغانستان نے اپنے آپ کو اس سارے اس وقت تو افغانستان ہمارا ایک مسئلہ ہے نہیں ہم نے خود مسئلہ بنایا ہوا ہے ورنہ وہ مسئلہ نہیں ہے آپ خود دیکھیں نا افغانستان کے اندر بیس سال کی نفرت جو ہے وہ اچانک کم ہوئی ہے بیس سال ہم نے کوئی پھول تو نہیں بھیجے ان کو بیس سال ہمارے جو پہلی ریپورٹ ہے دوزار چار کی وہ یہ ہے کہ ففٹی سیون تھوزن سوٹیز جہاں پاکستان کی سرزمین سے ہمیں تین نٹوں سے ہمیں چھے سو کے قریب ہم نے بندے پکڑ کے دیئے ہیں اور میں سے نائنٹی فائی پرسن جو تھے وہ تھے اپنا جو کہ وہاں سے بری ہوئے ہیں بے گناہ کے طور پر میں پیسے کمائے وہاں ایک نفرت ہے وہاں ان آمد کرزی والے گروپ میں بھی تھی اور طالبان کے اندر بھی ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ چونکہ مولا عمر کی ایک وسیعت دیکھیں افغانستان نے اپنے آپ کو تین چار چیزوں سے آپ سے سٹیبلائز کر لیے وہ تاپی گیس جس کے ہمیں خواب دیکھا کرتے تھے افغانستان وہاں سے گیس لے رہا ہے ایران جس کے بارے میں ہم دس طرح سوچتے ہیں کہ ہم تیل لے لیں وہ تیل لے رہا ہے وہ ایمل وین جو کہ کبھی چائنہ نے ہمارے پیسے کٹھے کیے تھے اب وہ دفعہ خان کوریڈر کے تھو ان کی پوری کی پوری وہ راستہ جو ہے بن گیا ان کے ٹرین چل رہی ہے کبھی ہم سوچے کرتے ہیں افغانستان میں ریلوی ہوتی ہے وہ ریلوی آگئی ہے پھر انہوں نے اپنی اپنی کرنسی کو سب سے اہم ترین بات جو ہوتی ہے دنیا میں ریاست دو مخواست کے لئے قائم ہوتی ہے law and order and justice قابل is the most peaceful city on the face of this earth اور یا صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو ہزار پچاس میں ایسی صورتحال ہو کہ ایک ٹرک ڈلی سے چلے یا بومبے سے چلے اور وہ پاکستان سے گزرتا افغانستان سے ہوتا ہوا افغانستان یا تاجکستان پہنچے نہیں اس کے ایک وجہ یہ ہے اس کے وجہ یہ ہے کہ ہم دو قومی نظریہ کی بنیاد پہ انیس سو تیس سے لے لیں علامہ اقبال سے شروع ہو کے تو ہم نے ملک اللہ دا کے ایک پاکستان انڈیا میں یک قومی نظریہ ہے کہ یہ جو سرزمین ہے ایک صرف ہندو کی ہے اور پویتر سرزمین یہ انیس سو بیس سے یہ بھی شروع ہوا تھا یہ اس نظریہ مضبوط ہو گیا ہے اتنا شدید مضبوط ہو گیا ہے کہ وہ سیکلر وائسز جو ہے وہ کھوٹ کے رہ گئے ہوئے ہیں اور انڈیا کی لیٹریسی کو دیکھ لیں کیونکہ انڈیا کا اندر لیٹریسی بہت ہے انڈیا کا جو 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 غصہ ہے نا جو آ گیا ہے مذہبی غصہ وہ مذہب غصہ ہمیں ایک ہونے نہیں دے گا کبھی دوزار پچاس میں انڈیا آپ انٹیکٹ دیکھ رہے ہیں نہیں بلکل نہیں دیکھ رہا میں اس کے ایک وجہ ہے اس کے وجہ یہ ہے کہ انڈیا کو انٹیکٹ نہ کرنے کے لیے جو ہے وہ چائنا بتاتے خود اس میں رول بتا کر ایک دوزار بارہ کی جو تقریر ہیں جو الیکشن جیتا تھا بوش اس کی تقریر کے میں فکر دو سناتا ہوں بڑے کمال ہیں we are not complacent enough that we should not consider the threats of indian and chinese economy اس نے کٹھا کیا and the indian economy is more a threat to us because indian education system is well in place اگر دوزار پچاس تک chinese block بن جاتا ہے ایک تو پاکستان کہاں ہوگا کیا chinese block میں ہم ہوں گے یا ہم ابھی جو ہمارا west کے ساتھ relation ہے وہ ہی قائم رکھیں دیکھیں میں تو اپنی ساری کی ساری جو ہے جو روشنی لیتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے چودہ سو سال پہلے رسول اللہ علیہ وسلم نے مختلف ملکوں کی آپس میں لڑائی اور جنگ اور تباید بتائیے کبھی کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ آپ نے کہا خراب السندھ من الحند سندھ کا علاقہ تھا آپ کا کراچی بلوشتان سے لے کے آپ نے کہا ہندوستان سے اس خطے کی تباہی ہوگی وخراب الہند من السین اور چین انڈیا کو تباہ کرے گا یہ کبھی کسی نے سوچا تھا کہ چین اور انڈیا کی لڑائی ہوگی زند تو اس کا حصہ تھا تو میں یہ سمجھ نہیں ہوں کہ لڑائی یہ انیویٹیبل ہوتی جا رہی ہے یعنی آپ کے خیال میں چین اور انڈیا نے لڑنا ہے اور انڈیا نے ہمارے ساتھ بھی لڑنا ہے کیونکہ ایک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ چینیز بھی اب یہی کہتے ہیں کہ اگر انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کیا تو رسیان چینیز بلوک فور دی رون انٹرس ہیف تو انٹرون ٹھیک ہے تو آپ سمجھ رہے ہیں دوہزار پچاس تک یہ ہوگا اس سے پہلے بہت پہلے دوہزار پچاس بہت دور کی بات لاسٹلی مجھے یہ بتائیے گا اور یا صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں پاکستانی سوسائیٹی میں مذہب کو ایک بڑی قوت کے طور پہ ایک بڑھتی قوت کے طور پہ یا کم ہوتی قوت کے طور پہ دیکھیں مذہب کبھی بھی کم میری قوت پہ جائے گا نہیں اس کی وجہ پتہ کیا ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ایک سیکالوجی کا بیسک پرنسپل ہے کہ جو ڈس سٹیسفیکشن جو ہے نا جو انسان کی انگزائیٹی جو ہے جو انسان کا جو ترپریشن ہے وہ دو ترفقے سے باہر آتا ہے ایک تو یہ ہے کہ آتنی بہت شدید قسم کا مذہبی ہو جاتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میری سلیس وہیں ہے اس کا پناہ وہیں ملتا ہے اس کو سکون ملتا ہے یا وہ مکمل طور پہ ایتھیسٹ یا اسطلاح کی چیز ایتھیسٹ بہت کم ہوتے ہیں کیونکہ اس کے وجہ ہے کہ وہ ایتھیسٹ ہو کے پھر انگزائیٹی میں چلے جاتے ہیں تو یہ جو راستہ ہے میں بالکل ایسی بات کرنے مولی مجھے بہت ماریں گے قتل کریں گے کہ وہ جو کہتا ہے کہ وہ فرائیڈ کہتا ہے کہ بیسیکلی ہوتا ہے کہ ہماری ساری ڈرائیوز جو ہے نا وہ اس کی ایک کچھلیوی شکل جو ہے وہ مذہب کے ساتھ اسوستیشن کے طور پہ نکلتی ہے ٹیک اور وہ چیز ہے تو آپ سمجھیں کہ مذہب جو ہے وہ موجودہ سطح پہ رہ گا یا بڑے گا نہیں میں خیال بڑے گا اس کی وجہ جو ہے کہ اس کی دو اس کی وجہ جو ہے کہ مذہب کا اوور ڈیزار بڑے گا انٹرنل بیشہ پریکٹسز ختم ہو جائیں لیکن مذہب کے ساتھ جذباتیت بڑے گی اور اس کے اثرات سیاست پہ بھی آئیں گے دو ازار پچھا سیاست بہت زیادہ آئیں گے بہت زیادہ آئیں گے آپ کے خیال میں امریکہ پوری دنیا میں آئیں گے دیکھیں یہ امریکہ میں بڑی ہے میں تو امریکہ میں جب میں بائبل بیلٹ میں ٹرمز اس کو بھی سوچا نہیں سکتا تھا کہ ایک عام سا آدمی جو ہے وہ بائبل اٹھا کے جس ٹرمپ نے جو کمال کیا ہے نا ایک خاتون تھی وہاں پر ایلیزبیٹ بیٹی جانز یہ بڑی مذہب کولمیسٹ ہے یہ کولمیسٹ ایسی ہے کہ جس نے ستائیس سال اب اس کا کیریر تھا از این ایسکورٹ تو کیسی میں امریکن آدمی کو رائٹ فرن دا بیٹ جان جو کیا وہ کہتے کہ امریکن جو اس کو ٹرمپ نے پروٹوٹائیپ ایمیج میں ڈھالا ہے اور پروٹوٹائیپ ایمیج ایک یہ بھی تھا کہ جو ہر کرسٹین جو ہے ہر مسلمان ایک آپ کو لگتا ہے یہ جو آج پولٹیکل پارٹیز ہیں یہ سروائف کریں گی دوزار پچاس تک میں خیال نہیں میں خیال نواز شیف اور پیول پارٹی تو آپ آلموس گون یعنی آپ سمجھنے مسلم لیگ اور پیول پارٹی سروائف اور امران خان کی تب ہی ایچ آپ اس کا اندازہ کرنے میں اس ختم یعنی یہ ان پارٹیوں میں سے کوئی پارٹی آپ کے خیال اس کے بعد ہے کہ تینوں پارٹیز کا اوپر والا کاغذ اتار دیں تو منشور ایک دیسے تھی تو آپ کے خیال میں موجودہ جو سیاست ہے یہ سروائف نہیں کریں گی دوزار پچاس تک مجھے نہیں لگتا سروائف کریں اور طرح کی شاید نکل ہے تو نکل ہے لیکن یہ کم از کم سروائف نہیں کرتے بہت شکریہ آریہ مقبول جان صاحب اور آریہ مقبول جان صاحب نے جو مستقبل کا نقشہ کھینچا ہے اب جو رہیں گے وہ دیکھیں